اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کیونکہ بہت زیادہ سردیاں آ رہی ہیں آج دیکھیں اتنی تھنڈی حوالہ اور میں چل رہی ہے کہ میں نے شال پہنی لیے اور اس سے مجھے حساس ہوا ہے کہ باہر میرے پاس ایک گتھر پڑا ہوا ہے گرم کپڑوں کا جو میں ہونری لیائی ہوں اس کے علاوہ کچھ تھوڑی سی ڈونیشنز آئی ہیں جنہوں میں پیر کو انشاءالا جا کے سامان لاؤں گی لیکن میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتی ہوں میرے پاس ستائیس تاریخ تک کا ٹائم ہے میں نے یہ سب کارگو کرنا ہے اگر آپ لوگ کچھ بھی بھیجنا چاہتے ہیں ہمیں کال کر کے آپ سامان بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ کو پیت مات نہیں ہے کہ ہم آپ کے پیسوں کو میسی یوٹلائز کریں گے تو آپ سامان بھیج دیں کمبل رضائیاں گرم کپڑے اپنے پرانے جوتے گھر سے بچوں کے جوتے بڑوں کے جو بھی آپ کر سکتے ہیں پارسل کرتے ہیں آپ ہمارے نمبر پر کانٹیک کر لیں ہم آپ کو ایڈریس دے دیں گے کہ کہاں پھیجنا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اتنا کام کر لیں گے چند گھرانوں کا ہم اگلا یہ جو آنے والی سردیاں ہیں سکون سے وہ لوگ گزار سکیں میری کوشش تو یہ تھی کہ میں کم از کم دو تین لاکھ روپے جمع کر لیتی لیکن جس سے بھی بات کرتی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سلیب زدگان کے لیے عمران خان کی محمد دے دیئے فلانی جگہ دے دیئے ان کو دے دیئے ان کو دے دیئے تو ابھی بھی جو میرے انفرمیشن آئی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی بھی ٹینٹوں کی بہت کمی ہے ٹینٹ بہت مہنگے ہو گئے ہیں دس سے پندرہ ہزار کا ایک ٹینٹ آ رہا ہے اس وقت میرے پاس جتنے پیسے ہیں ان میں میں صرف شاید دو ٹینٹ خرید سکوں تو میں نے یہ سمجھا کہ اس سے بہتر ہے میں کچھ کمبل رضائیاں سویٹرز بچوں کے اس طرح کی چیزیں ابھی تو پارسل کر دوں بھیج دوں اور پھر خود بھی جا کے دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے تو امید ہے کہ میں اگلے ہفتے میں تونسہ شریف پھر جاؤں گی اور تمام اس کام کو خود سپروائز کر کے دے کے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس وقت تک جو بھی پیسے آتے ہیں یا جو بھی سامان آپ کو بھی سکتے ہیں میں اس کو بھی اس میں شامل کر دوں گی یہ صدقہ جاریہ ہے ہم سب کو اپنے 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 مصروف زندگیوں سے اور اپنے اپنی اوور لیوش زندگیوں سے جن میں کہ ہم لوگ بے تخاشہ کھانے پر اور آوٹنگز پر اور ٹرکی کے ٹورز پر ہماری ایک نیبر ہیں جو ٹرکی کے ٹورز لگا رہی ہیں اور دو سے دھائی لاکھ روپے میں اور کچھ نہیں ہوتا یا ہمیں اپنے سیلاب زدکان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے جو بچارے سردنی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کیا بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس اوڑنے کے لیے کمبل ہے رضائی ہے تکھیہ ہے اور کیسے رات گزاریں گے میں تو یقین مانے راتوں کو نیند نہیں آتی یہ سوچ کے کہ یار میں اپنے کافٹبل بستر پر جس پر کمفٹر بھی پڑا ہوا ہے جس پر کھیج بھی ہے میرے پاس جس پر میرے پاس اگر میں چاہوں تو ان پیٹ کور بھی ڈال لوں میں دیو اسائشوں میں رہ رہی ہوں اور وہ لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں تو جو بھی میں کر سکتی ہوں میں یہاں سے اپنی موومنٹ اپنی دمام چیزوں کے اخراجات خود اٹھاتی ہوں تاکہ میرا بھی اس میں ثواب شامل ہو اور باقی امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگ سارے اپنا دل کھول کے جو بھی کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں it doesn't matter اس میں کوئی شرم نہیں ہے پانچ سو روپے ہزار جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس وقت جتنے بھی آپ آپ سپیر کر سکتے ہیں اپنی ضروریات سے نکال سکتے ہیں وہ پلیز بھیج دیجئے نیچے دیئے وے نمبرز پہ کال کر کے اپنی ڈونیشنز بھیج دیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو پوری تفصیل میں آپ کو اس کے ویڈیوز خود جانا اپنی ٹرپ سب کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہاں جس طرح سے لوگ ملتے ہیں اور جس طرح سے وہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں شکریہ کہتے ہیں اور جس طرح سے وہ لوگ گلے لگتے ہیں یقین مانے دل ٹوٹ جاتا ہے کتنا تھوڑا سا کرنے پر بھی وہ اتنا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ نے جن کو بہت دیا ہے ان کو تھوڑے سے پیسے نکالتے ہوئے بھی اللہ کا خوف نہیں آتا کہ یار اللہ کو منہ جواب دینا ہے بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا لوگوں کا جنہوں نے مجھے اوروڑی بھیجتی ہیں یقین مانے بغیر مانگے بہت سے لوگ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو دو دفعہ نہیں سوچنا چاہیے نیکی کا کام کرنے کے لیے دو دفعہ نہیں سوچنا چاہیے کسی غریب تھنڈ میں ٹھٹھر تھے شخص اگر ایک چادر اڑانا اس کو ایک جیکٹ پینا دینا ایک سویٹر دے دینا آپ کو نہیں سوچنا چاہیے پتلے سال اس سے پتلے سال اس سے پتلے سال ہم نے میرے بچوں نے میں نے ہم نے ہمیشہ یہ کام کیا کہ ہم اپنی گاڑی میں پانچ سے دس لنڈے کے سویٹرز لے کر رکھ لیتے تھے راستے میں کوئی بھی اجساد بھی نظر آتا تھا جس نے نہیں اڑا ہوتا تھا پہنا ہوتا تھا ہم اس کو پہنا دے دیتے تھے اور اس وقت تو دیکھیں سہلاب میں کھرے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے آپ سب کے سامنے روز ویڈیوز آتی ہیں پلیز کوشش کریں کہ جتنا سپیئر کر سکتے ہیں کہ لیجے گا بہت شکریہ جی اور جزاک اللہ خیر